خدا مند کی فرما برداری خدا مند کا اختیار ظاہر کرتی ہے ایک استاد جب اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب استاد اپنے سکھائے ہوئے علم کا عملی اظہار بھی دیکھنا چاہتا ہے اس وقت کو آزمائش سے نسبت دینا مناسب ہے نہ کہ اس بات کو پاس شدہ یا فارق التحصیل طالب علم کے ساتھ جوڑنا چاہیے کیونکہ جب ایک طالب علم تمام امتحانات یا آزمائشوں کو پاس کر لیتا ہے یا ان میں سے گزر جاتا ہے تو تب ہی وہ کل اختیار لینے کا حق رکھتا ہے اس سے پہلے وہ ایک شاگردی کے عرصے میں سے گزر آتا ہے جس میں اس کو مختلف آزمائشوں یا مشکات کا سامنا رہتا ہے ہم جب مقدس متی کی تحریر کے دسویں باپ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے ہی مناظر یا نہیں استاد اور شاگرد کا محول نظر آتا ہے استاد سے ہدایات سادر ہوتی ہیں اور شاگرد سے فرمبرداری ظاہر ہوتی ہے استاد ہدایات اس لیے نہیں دیتا کہ وہ استاد ہے بلکہ وہ ہدایات اس لیے دیتا ہے کہ وہ ان حالات میں سے گزرا ہوتا ہے اور اپنے تجربات سے اپنے شاگردوں کو نواز رہا ہوتا ہے یشو ایک کامل استاد تھا اس کو کامل اس کا باختیار ہونا بناتا ہے دنیا میں ایسا کوئی استاد نہیں گزرا جو باختیار ہو کر میں یا خود کو سامنے رکھ کر بات کرے بلکہ ہر استاد لکھی پڑھی باتیں کرتا ہے اور ان باتوں میں سے نوے فیصد ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پر اس نے خود کبھی بھی تجربہ نہیں کیا ہوتا متی دسویں باب اس کی چوبیسویں آیت میں یشو اپنے بارے میں کہتے ہوئے اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں کہ شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا اگر گھر کے مالک کو بلز بول کہا جا سکتا ہے یعنی برا کہا جا سکتا ہے تو شاگرد کیسے ان باتوں سے بچ سکتا ہے پھر لوکہ چھڑے باب کی چالیسویں آیت میں یشو کہتے ہیں کہ شاگرد جب کامل ہوتا ہے تو وہ اپنے استاد جیسا ہی بنتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہر شاگرد استاد بن سکتا ہے لیکن اسے آزمائشی گھڑیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے یشو کا استاد اس کا اپنا باپ تھا جسے وہ دیکھتا تھا اور جس کے کہے پر وہ عمل کرتا تھا اسی لئے یعنی باپ کی انیسویں آیت میں یشو کہتے ہیں کہ میں اپنے طور سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں عزیزو یشو نے ہمیشہ باپ کی فرمبرداری کی ہے یہاں تک کہ وہ موت تک وفادار رہا اور ایسی ہی فرمبرداری وہ اپنے شاگردوں سے بھی چاہتے تھے اور آج بھی وہ چاہتے ہیں مطی دسویں باپ میں یشو اپنے بہت سے شاگردوں میں صرف بارہ کو چنتے ہیں اور انہیں اپنا اختیار دیتے ہیں لیکن چونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا ابھی شاگرد اپنی شاگردی کی عرصے میں سے گزر رہے تھے اس لئے ان کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا تھا اس لئے ابھی کے لئے وہ صرف اسرائیل کے قبائل تک محدود رہے یہ ان کے سیکھے ہوئے علم اور حاصل کردہ ایمان کی آزمائش تھی جو انہیں محدود خدمت کا کہا گیا لیکن اس محدود خدمت میں ویسی ہی دشواریوں کا سامنا ان کو کرنا تھا جیسے انہیں ساری دنیا میں خدمت کرنے میں مشکلات سہنی پڑی یشو کی شاگردیت اختیار کرنا آپ پر نربر نہیں ہے بلکہ یہ یشو کے چناؤ پر ہے کہ وہ آپ کو اپنی شاگردیت کے قابل سمجھتا ہے یا نہیں کیونکہ ہر شاگرد مشکلات کے عرصے میں سے نہیں گزر سکتا خدا ان کا اختیار خاص ہے یہ آپ کو باختیار بناتا ہے اس لئے اس کو سنبھالنا اور اس کو استعمال کرنا دونوں ہی مشکل ہیں لیکن ایک اچھا اور کامل استاد اپنے شاگرد کی کمزوریوں میں ہمیشہ اس کو سنبھالنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتا ہے جیسے یشو آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور اس کا روح ہمارے اندر رہ کر ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اپنی خدمت میں کسی کے ڈر سے رکنا نہیں ہے اس لئے یشو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی گواہی پر ڈٹے رہنا ہے اور اپنی خدمت میں کسی کے ڈر سے رکنا نہیں ہے اس لئے یشو کہتے ہیں کہ ان سے نہ ڈرو جو جسم کو مار سکتے ہیں بلکہ صرف اس خدا سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو جہنم میں تباہ کر سکتا ہے ہمارے لئے یشو کی پیروی کرنا آسان نہیں ہے آج ہم اپنی خدمت میں اس دسویں باب سے بہت مدد لیتے ہیں اور اس کے مطابق یشو کی فرمبرداری کر کے ہم اچھے شاگرد ثابت ہو سکتے ہیں اور جب ہم اس کی فرمبرداری میں چلتے ہیں تو اس کا روح ہمارے اندر رہتا ہے اور ہم اس کی خدمت میں جو اس دنیا میں کرتے ہیں باختیار بنتے ہیں عزیزوں آج کیا ہم اس کی فرمبرداری میں چلنے کے لیے تیار ہیں آج آپ نے اس دسویں باب میں کیا سیکھا ان سوالات پر گور کیجئے اور میں دعا گو ہوں کہ خدا مند میں آپ کا آج کا دن بھی مبارک اور بابرگتھے رہے ہیں آمین سلامت رہیں